السلام علیکم جی یہ انفرمیشن جو ہے یہ پروپرٹی ہولڈرز کے لیے کہ اگر وہ پروپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اچھا اب یہ دو پروپرٹیز ہیں کہ ایک تو زیرس نتص ہوں گے جس میں آپ خود رہ رہے ہیں اور ایک فرنڈ نتص ہوں گے کہ آپ نے رینٹ کی یہ پروپرٹی اچھا جس میں آپ خود رہ رہے ہیں یعنی کہ زیرس نتص ہوں گے وہ اگر آپ تین یا چار سال سے پہلے اسے سیل کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو جو ہے وہ سپیکلاسیون سٹوئر دینا پڑتا ہے اور وہ سپیکلاسیون سٹوئر اس وقت فری ہوتا ہے جب آپ اسے اپنے استعمال میں تین سے چار سال تک رکھتے ہیں اس کے یہ لیمٹ ہے اور اس کے علاوہ جو فرنڈ نتص ہوں گئے یعنی آپ نے جو پروپرٹی رنٹ کی ہوئی ہے وہ تقریباً دس سال آپ کے آپ نے اسے رنٹ لیا اور اس کے بعد وہ فری ہوگی اور اگر اس سے پہلے آپ سیل کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کو سپیکلاسیون سٹوئر دینا پڑتا ہے اب یہ دونوں چیزیں اتنی ضروری ہیں جس کی آپ کو ہر صورت میں انفرمیشن ہونا نہیں چاہیے اور اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو یا آپ نے آپ ٹیکس ایڈوائزر سے بات کر سکتے ہیں یا آپ کو میرا نمبر سکرین پہ آ جائے گا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے کوئی بھی پروپرٹی آگے لینے ہو انویسمنٹ کرنی ہو یا سیل کرنی ہو تب بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی بیس سیلپ کروں گا شکریہ اللہ حافظ